السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو فیزا ویس لائف ڈائیڈیز آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو اگر آپ میرے ولوگز کو انچوائے کرتے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے ہیں میرا ولوگ آپ کو سب سے پہلے ملے تو آج کیا ولوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ناشتے سے بڑے دنوں بعد میں نے ایسا ولوگ ریکارڈ کیا جس میں میں آپ کو پورے دن کی ریوٹین دکھاؤں گے تو ناشتہ تھوڑا سا ہے جی دیسی گڑوالی میں نے چائے بنائی تھی ویسے تو میں چینی ہی یوز کرتی ہوں لیکن گڑ میں لے کر آئی تھی تو میں نے کہا گڑوالی چائے اور یہاں پر میں نے ابھی فریش فریش گھی بنایا ہے یعنی مکھن سے گھی بنایا ہے تو ایک دن میں آپ لوگوں سے ترہی سے بھی بھی شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے میں مکھن بناتی ہوں جو ملائی وغیرہ ہوتی ہے نا دھوٹ کی وہ میں جمع کرتی رہتی ہوں فریش میں اور پھر اس کا مکھن بناتی ہوں اور پھر اس کے ایک دو دن بعد کیونکہ ایک دو دن ہی مکھن جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو پھر اس کے بعد کھٹا ہونے شروع ہو جاتا ہے تو کھٹا ہونے سے پہلے پہلے میں اس کا گھی بنا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے کہا کہ جی گڑوالی چائے بناتی ہوں اور ساتھ میں چوری بناتی ہیں اور اوپر اس کے شکر ڈال کے ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد میں چلی گی تھی اپنے کچن گارڈن میں پانی دینے کے لیے اور جو ویجیٹیبلز ریڈی تھی جو بھی چیزیں تھوڑی سی وینے چیزیں لگائیں ہی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ایک دن یہاں پر میں سلات کے پتے اور تھوڑا سا دھنیا توڑ کے لے کر آئی ہوں روز ہی میں کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہوں ماشاءاللہ چیزیں کافی اچھی گروہ ہوگی ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تھوڑی سیج لگائی نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد میں اور میرے ہزبن گئے تھے جی سبزی وغیرہ پورے ہفتے کی ہم لوگ لے کر آئے ہیں تو میں ساری چیزیں ایک ساتھ ہی لے آتی ہوں ایسے تو میرے ہزبن خود ہی چلے جاتے لیکن جب میں خود جاتی ہوں تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر چیز لے کر ہوں یہاں پر میں شل جم شملہ میچ یہ والی مولی سلاعت کے لیے بند گوبی ادرک لسن پھول گوبی کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیاں میں بہت ساری ویجیٹیبلز ہوتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے جیسا کی شاپنگ کرنے کا یہاں پر میں پودینہ لے کر آئی تھی مرچے لے کر آئی تھی اور لیمن بھی لے کر آئی تھی کیونکہ میں نے دھنیا تو لگایا ہے لیکن پودینہ نہیں لگایا ہے تو ابھی میں آسطا آسطا ساری چیزیں لگاؤں گی پھر میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گی میرے فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی اپنی کچن گارڈنگ سے ریلیٹڈ تو ابھی تک آپ نہیں دیکھی تو جا کے میں چینل پر ضرور دیکھئے گا یہاں پر میں گاجر اور مولی کو بھی رکھ رہی ہوں بڑی ساری باسکٹ میں ڈال کر اور یہ ہیں جی ساگ اور یہ ہیں جی شلچم کے پتے تو اس دفعہ میں خود گئی تھی تو اس لئے میں نے ان کو مولی یا شلچم کے کوئی بھی پتے پھینکنے نہیں دی میں نے کہا آپ مجھے شاپر میں ڈال دیں میں ان کو ضرور یوز کروں گا تو مجھے گرین جو لیفی ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے ساری چیزیں سمال دی تھی اور اس سے پہلے میں نے آلو بوائل کرنے کے لئے رکھے تھے کیونکہ میں نے آلو کا بیٹر بنانا تھا جو سینوچیز یا کباب وغیرہ میں یوز ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے آپوں کو ساتھ پہلے بھی اس کی ریسپی شیئر کیوئی ہے اس میں سمپل یہ ہے میں کرتی ہوں کہ آلو بوائل کر لیتی ہوں پھر اس کو میش کرنے کے بعد گرین جلیز گرین پیاز اور دھنیا پودینہ اس سان کی چیزیں ڈال کے اور تھوڑے سے سپائسز وغیرہ ایڈ کر کے تو میں یہ بیٹر بنا کر لیتی ہوں کبھی کبھی ناشتے میں ہم لوگ سینوچ بنا لیتے ہیں اس کے یا شام میں بھی بنا لیتی کیونکہ آج کل تھنڈ ہے تو شام میں چائے تو مست ہوتی ہے تو پھر اس میں بھی شام کے سناک کے طور پر ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں یا پھر صبح ناشتے میں تو یہاں پر میں ساری کٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں جو جو چیزیں دھنیا میں فریش اپنے سن گارڈن سے لے کر آئی تھی بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے جب آپ فریش فریش چیزیں اپنے کچھن گارڈن سے توڑ کر لاتے اور پھر اس کو یوز کرتے ہو تو بڑا اچھی سی فیلنگ آتی ہے کہ آپ اورگینک اور ویڈاوٹ کیمیکل چیزیں کھا رہے ہو ہیلڈی چیزیں کھا رہے ہو تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے تھوڑی سی افرٹ میں نے زفر کی ہے کہ کچھن گارڈن سٹارٹ کے یہ صرف سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کو مزہ بڑا آتا ہے تو میں تو اس سارے پروسس کو بہت انجوائی کرتی ہوں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں لگانے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس زفر میں نے ونڈرز میں لگائی ہیں کچھ چیزیں تو اچھے سے ہوگی ہیں میں آپ لوگوں کو ایک دن وزٹ ضرور کرو ہوں گے اپنے کچھن گارڈن بے کہ کون کونسی چیزیں میں نے لگائی ہیں اب میں اس میں سپائسز وغیرہ ایڈ کر رہی ہوں جس میں میں نمک ڈالوں گی زیرہ ڈالوں گی تھوڑی سی دڑا مرچ ڈالوں گی جو بھی آپ کو جیسے بھی پسند ہے اس طرح سے آپ کیونکہ اس میں گرین چیلیز بھی ہیں اور دڑا مرچ بھی میں نے ایڈ کر دی یہ سارے سپائسز ایڈ کر دی رہا تھوڑا سا چارٹ مسالہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور یہ ہمارا جو بیٹر ہے نا یہ بلکو ریٹی ہو گیا اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ جی فریش فریش گاجے جب بھی آتی ہیں ہمارے گر تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اس ون اس پوسیبر اس کا جوس بنا کے پیلیں ساری میں نے پیل کی تھی اس کے بعد مالٹے والے چیل دیئے تھے اور ہم اس کا جوس بنا کر پیلیں گے کیونکہ یہ دیکھنے میں صرف زیادہ لگتی ہیں لیکن اگر جب ان کا جوس بنایا جائے تو ایک سے دو گلاس ہی بنتے ہیں تو میں نے اور میرے ہزبن نے مل کے یہ بنایا تھا تو پھر کیونکہ تھا بھی کافی گئی تھی میں تو میں نے کہا فریش فریش کر لیں کیونکہ پھر فریش فریش ہی بنا لیا جائے تو اس میں جتنی بھی غزائیت ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے پھر رہ جائے تو پھر یہ یہ ہے کہ اس کا حلوائی بنانا پڑتا ہے میں تو یہ کرتی ہوں شروع میں جب بھی لے کر آتی ہوں تو ایک سے دو دنوں میں جوس بنا لیتی ہوں اگر زیادہ دن ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ میں پھر ان کو گاجر کا حلوہ وغیرہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ریسپی ضرور شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں گاجر کا حلوہ تو یہاں پر جی ہمارا جوس پان رہی آپ لوگ کلازمی پیا کریں اس سے نظر بہت اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہم سردیوں میں جو ہے پانی گھنٹے کافی کم کرتے ہیں اس لگے جوس وغیرہ تو مجھ اور میرے ہزبن کو یہ مالٹے اور گاجر کا جوس اس میں چکندر بھی بہت اچھا ہوتا ہے چکندر کا ایسلف تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا میرے حیال سے لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ مزا آتا ہے یہاں پر جی ہمارا جوس ہو گیا جی ریڈیس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی جی کالا نمک اور اس کے بعد میں ہزبن جوس انجوائے کریں گے تھوڑی سی انرڈی لیں گے اور اس کے بعد باقی جو کام ہے پھر وہ کروں گے تو آپ لوگ بھی لازمی جوس وغیرہ پیا کریں پانی پیا کریں کیونکہ اکثر ہم لوگ سردیوں میں تھنڈ کی وجہ سے بلکل پیاس لگتی نہیں اور پانی پینا بلکل بھول جاتے ہیں کہ گھنڈے گزر جاتے ہیں تو نہ پیاس لگتی ہے اور نہ پانی پینے کی یاد آتی ہے تو آج کا میسیج ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پانی ضرور پینا ہے سردیوں میں اور جوس وغیرہ بھی پینا ہے تو رات کا ٹائم ہے اب یہاں پر میں برہا رہی ہوں جی کی ایف سی سٹائل زبادستے برگرز جس کی ڈیٹیئر ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو اس کا جو ہے لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں اور آئی بٹن میں ضرور شیئر کروں گی یہاں پر یہ دیکھیں جی چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھتی تھی پہلے ہی اور جو اس کی کوٹنگ وغیرہ ہے وہ بھی ریڈی کر کے رکھتی تھی اب یہاں پر میں ریڈی کر رہی ہوں اس کے سوس جس میں جائے گا جی مسترڈ سوس ون ٹی سپون اور باقی چلی گارلک سوس جائے گا سویٹ سوس جائے گا مائنیز جائے گا اور باربیکیو سوس بھی جائے گا اس طفح تو وہ بھی مسترڈ سوس اور باربیکیو سوس تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے مطلب اس کا سٹرونگ فلیور ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو ون ٹی سپون ڈالیں گے اور مائنیز جو ہے وہ ہم ڈبل کونٹیٹی ڈالیں گے باقی سویٹ چلی سوس اور چلی گارلک یا پلین کیچپ جو ہے وہ آپ ون ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اور جو مائنیز ہے وہ ڈبل کونٹیٹی یعنی ٹو ٹیبل سپون آپ نے ایڈ کرنی ہے تقریبا یہاں پر جو برگرز ہیں وہ میں تھوڑے ایک زیادہ بنا رہی ہوں ٹوٹل ایٹ برگرز ہیں جو میں بنا رہی ہوں تو اسی لئے اسی حساب سے سوس بھی میں زیادہ بنا رہی ہوں تو یہاں پر ہماری سوس جو ہے وہ ریڈی ہوگی جو جو بھی آپ کو سوس پسند ہے وہ اپنے ایڈ کرنے اور زبادہ سی برگر سوس ہو جائے گی ریڈی اور یہاں پر میں سائی چیزیں ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں موسیقی 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 تو جی یہاں پر میں نے جو برگرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا گرم کر لیا تھا اور جو ہمارے کی ایف سی ٹائل چکن ہے وہ بھی ریڈی ہوگی تھی سیلٹ بھی میں نے کٹ کر کے رکھ دیا تھا سوس بھی ریڈی تھی اور یہاں پر میں جو برگرز ہیں ان کو اسمبل کر رہی ہوں ان کی ڈیٹیل ریسیپی بھی آپ کو منٹ چینل پر مل جائے گی جو ماری نیشن میں نے ریڈی کی ہوئی ہے جس طریقے سے ایک ایک سٹپ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے I hope آپ کو آج کا ولوگ آج کی ہر چیز اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ and don't forget to subscribe my channel اللہ حافظ and take care